مولانا ابو بلال محمد علیاس اتان قادری رضوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھئے مگر ٹھہرئے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مچھ مچھ اسلامی بھائی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کی یہ دو زانو بیٹھی ہے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے قرآن لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاء اللہ عزوجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْمُّسَا کالذین آذر موسیٰ فبرأه اللہ مما قادوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْنِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِنْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ الْلَامَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ آلَقُوا مُوسَى فَبَرَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا قَادُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُودُوا قَوْلًا سَجِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُودُوا قَوْلًا سَجِيدًا وَمَنْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُلُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق الله العظيم صلو للحبيب صلى الله تعالى محمد صلو للحبيب صلى الله تعالى محمد صلو اللہ تعالى محمد صلو اللہ تعالى محمد آمد الہوی ہوئی حضور کی روشن زمان نہ ہو گیا آمد الہوی ہوئی حضور کی روشن زمان نہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمان نہ ہو گیا سلسے علا نبی جناہ سلسے علا احمد نے آمد مصطفیٰ سے ہے پھودا پھلا چمن چمن آمد مصطفیٰ سے ہے پھودا پھلا چمن 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 آئی بہار غری طرف پھلنے لگا چمن سلسے علا نبی جناہ سلسے علا محمد نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان جان ہے وہ جہان کی جان جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سلسے علا نبی جناہ سلسے علا محمد نے خوف نہ رکھ 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 رضا ذرا تو تو ہے ابھی دن دن مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے سلسے علا نبی جناہ سلسے علا محمد 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 آمین کا چانج آگیا آمین کا چانج آگیا جمو جمو آمین کا چانج آگیا آمینہ کا چاند آ گیا کیوں بارے بین پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا کسی دن احمد مقتار آ گیا آیا کسی دن احمد مقتار آ گیا گھر آمینہ کے سنگید اپرار آ گیا خوشیاں مناؤں بھائیو خوشیاں مناؤں غمد غمقار آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا پردار اٹھا ہے کس کا سبھی شبی ویلادہ جلوان ہے ہاں جلوان سبھی شبی ویلادہ سایا خدا کا سایا سبھی شبی ویلادہ فسل سلاخار آئی فسل بہار آئی شکل نیدار آئی فسل بہار آئی شکل نیدار آئی بلزار لئے زمانہ بلزار ہر زمانہ سبھی شبی ویلادہ آمینہ کا چاند آ گیا 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 شاہشوں پہ مرور جہ کے کہ بہار آیا سبھی شبی ویلادہ مردہ حسرتوں کے سب کی پھلہ لہائی جاری واہ وہ دلیا سبھی شبی ویلادہ جل جلوان گا رہی ہے حسن مصن جمک مٹھی تھے جلوان گا رہی ہے حسن مصن جمک مٹھی تھے بیلا نیا اوچا جا بیلا رہی ہے آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا ہائی دائی حکومت سکتیا نیا چلے گا ہائی دائی حکومت سکتیا نیا چلے گا کالانے رنگ بدلات سبھے شبی ویلادہ دو بھلمینے گاڑا کابی کی چھت پہ جھنڈا تا ارشونا خریرہ سبھے شبی ویلادہ دونوں جہاں کی شاہی پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سنسانے نو کا خطبہ سبھے شبی ویلادہ دل دھر گئے ہمارے کوتے نشیب جاگے دل دھر گئے ہمارے کوتے نشیب جاگے تر شید ہی وہ چمکا تر شید ہی وہ چمکا سبھے شبی ویلادہ آمینہ کا چانج آگیا آمینہ کا چانج آگیا پیارے ربی اول تیری جلک کے صد سے چمکا دی جا نصیبہ سبھے شبی ویلادہ نوشہ بناو ان کو دولہ بناو ان کو ہے عرش تک یہ شہرا سبھے شبی ویلادہ تیری چمک دمک سے آلام چمک اٹھا گئے تیری چمک دمک سے آلام چمک رہا ہے میرا بھی بہت چمکا میرا بھی بہت چمکا سبھے شبی ویلادہ تیرا آمینہ کا آمینہ کا چانج آگیا آمینہ کا چانج آگیا جھنڈے لگاؤں گھر کو سجاؤں جھنڈے لگاؤں گھر کو سجاؤں کر لو چراہاں دل جگ جگاؤں آقا کی آمینہ مدھوں میں مچا جاؤں آقا کی آمینہ مدھوں میں مچا جاؤں چانج آگیا ہے چانج آگیا ہے آمینہ کا چانج آگیا ہے آمینہ کا چانج آگیا ہے روح ہمینے گاڑا تاردے کی چھتے جھنڈا تارشوڑا پھریرا سبح شبہ ویلادت آمد کا شور سرگت گھر آئے ہیں بھکاری ہریرے کھڑے ہیں رستہ سبح شبہ ویلادت باٹ آگے دو جہاں ہمیں تو نے دیا کا باڑا باٹ آگے دو جہاں ہمیں تو نے دیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے حسن کا حصہ شبہ ویلادت بلا یا ، آمد کا چاند آگیا آمد کھڑ جاں آمد کا چاند آگیا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور آخر تک شریک رہوں گا ممکن ہو تو ضرور ذہن بنا لیں بعض اوقات اپنے آپ کو باؤن کرنے سے الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے نیک عامال کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے اب بعد ہوں کہ یا اپنے کو بس ساڑھے نوے نیچے اترنا ہے گھر میں ہوں گے مدنی چینلل پہ ہوتے ہیں اس طرح کے باہر نکلنا ہے باہر جانا ہے اب باہر جانا ہے تو بھئی کسی سے ملنا ہے یا کوئی ٹائم دیا ہوا ہے کسی کے کوئی عیادت کرنی ہے کیا مطلب ہے کیا جانا ہے بس وہ گلی میں جمع ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں دیکھیں گے کوئی ہوگا تو اس سے ذرا باتچیت ہو جائے گی ملاقات ہو جائے گی یہ بیٹھے نا بزرگوں کی صحبت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور ماشاءاللہ جو مدنی مذاکروں کے پابند ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے علم و عمل میں کافی ان کے نکھار پیدا ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور میں تو مشورہ دوں گا کہ اول تا آخر اس ہفتہ وار مدنی مذاکرے سے دوستی پوری پکی کر لیں انشاءاللہ آخر تک میں اس مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا اگر آج باب المدینہ میں آپ گھر پر دیکھ رہے تو اب میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ یہاں آ کر دیکھیں فیدان مدینہ میں عاشقان رسول عاشقان ملاد کہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور الحمدللہ بے شمار ایسے اسلام بھائی یہاں آپ کو ملیں گے جو روزوں کے بابندوں کے نفلی روزے رکھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں بہت جماعت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور پاشا اللہ نیکی کی دعوت کی دومیں مچانے کے لئے بارہ ماہ چھبیس ماہ آپ خود اندردہ لگائیں کہ عام طور پر ہم جسوں سے تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ اپنی جوانیاں انہوں نے رائے خدا عز و جل میں پیش کر دی ہیں تو خوش نصیب ہیں یہ ان کی صحبتیں پائیں گے ان کے قرب میں بیٹھیں گے اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہماری مشکلات آسان ہو جائیں تو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ایسے مدنی برکتیں مدنی بہاریں یہ الحمدللہ نصیب ہو جاتی ہیں اور عشقان رسول کی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی ان کے جتماد کی جو مدنی بہاریں ہیں اس میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں آپ کو ارز کرتا ہوں ککری گراؤنڈ بابو المدینہ کا بڑا مشہور گراؤنڈ ہے اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جس میں امیر السند نے بھی کرم فرمایا اجتماع ملاد میں ایک وقت امیر السند اس ککری گراؤنڈ کے اجتماع میں تشریف لے جائے کرتے تھے اور ابو الحمدللہ بابو المدینہ میں جس سے اس بار بارہ اجتماعات ہوئے ہیں بارہ مقامات پر عالمی مدنی مرکز میں ہوا گیارہ اور مقامات پر جمع ہو کر اس نائم بہی نے اس اجتماع ملاد بڑی رات کا یہ اس میں شرکت کی تو اس اجتماع میں ایک عاشق رسول کا ایک بیان ہے کہ میرے ایک شناسہ جاننے والے بے نمازی اور موڈرن نوجوان نے شرکت کی صبح بہارہ کی استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑی سجانی کی نیت کی اور واقعی وہ نمازی اور باریش ہو گئے داڑی والے ہو گئے نید ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں اجتماع ملاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئے اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع ملاد میں شرکت کی سعادت سے مرز عسیان کو مریض عسیان کو گناہوں کا علاج مل گیا وہ بابو پڑھتے ہیں نا مانگ لو مانگ لو ان کا غم مانگ لو چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو معصیت کی دوان لا جرم مانگ لو کہ مانگنے کا مزا آج کی رات تو الحمدللہ یہ لمحے ملتے ہیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سعادتوں سے ان برکتوں سے محروم نہ فرمائے تو کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تو اس سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اپنے نصیب کو جگہیں تو سہی کوئی ہلائیں جلائیں تو سہی کہ بھئی اٹھو یار اٹھو بھئی کچھ تو ہو جائے گا کرم آئیں تو اس طرح کی اجتماد میں شرکت اپنا روٹین منائیں روٹین منائیں انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی اور میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنے ولادت سبحان اللہ ان کو منانے والوں پر تو کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ سیدنا عبدالوحی بن اسماعیل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربی نور شریف میں ربی لول شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشنے ولادت منایا کرتا تھا ایک بار ربی لول شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا احتمام کیوں کرتا ہے تو یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور لہذا یہ ان کا جشنے ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں تو اس پر یہودن نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشنے ولادت مناتے ہیں اور وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی خواب میں کیا دیکھتی کہ ایک نہائیتی حسین و جمیل بذرگ تشریف لائے ہیں اور لوگوں کا حجوم میں اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا کہ بذرگ کون ہے اس نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں ان سے ملاقات فرمائیں نید اس پر اظہار مصرد فرمائیں تو یہودن نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں اس پر یہودن نے سرکار علی وقار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیق فرمایا سبحان اللہ وہ بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیق کہہ کر جواب دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر وہ بے ساختہ بکار اٹھی کہ بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اب اس کی آنکھ کھل گئی وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی اور اس نے یہ تیع کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر اس کو دیکھا اس نے کہ وہ اس نے کہ اس بات کی خوشی میں دعوت کا اعتمام کر رہا ہوں کہ تو مسلمان ہو چکی پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں بھی رات پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے دست حق پرس پر ایمان لا چکا ہوں اللہ عزو جل کہ ان پر رحمت ہو آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آزمہ ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عید میلا دل نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلا دل نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بار ربی مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کیامت آقا کیامت مرحبا خوزور کیامت مرحبا جندار کیامت مرحبا سردار کیامت مرحبا مرحبا آقا کیامت مرحبا مکی کیامت مرحبا مدنی کیامت مرحبا آقا افتار کیامت مرحبا ام بھی کر کے ام کا جرچا اپنے دل چمکا اوچھے میں اوچھا نبی کا جرچڑا آلانیا نبی کا جرچڑا برکتو والا نبی کا جرچڑا اپنے گھر لیلی را بکارو یا رسول اللہ یا حبیبار مم سرکان کیامد مرحبا بلا کیامد مرحبا مولان کیامد مرحبا اولان کیامد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منتھار من آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سالان کی آمد مرحبا سمفار کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیبیمہ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے محبت ہے الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے محبت ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو دل میں اتر کر محبوب سے بے پناہ چاہت پر عبارتے ہیں اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے اور ان علامتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ فلان سے بے حد محبت کرتا ہے مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے اس کی پسند کو اپناتا ہے اور جو چیز اسے نہ پسند ہو اسے دور رہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ محبت ہے بجش نے ولادت منایا ہے لیکن اب آپ دیکھیں جیسے علماء فرما رہے ہیں کہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اس کا ایک انداز ہے درود پاک پڑھتا رہے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کسرت کریں اس کا محبت بڑھتی رہے گی عشق بڑھتا رہے گا اور ما شاء اللہ اس کی تو فضیلتیں کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہوں کو مٹاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیہ لکھے دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے اور پھر درود پاک کی تو مختلف فضیلتیں تو اب اگر میں محبت کرتا ہوں تو آج کا دن چیک کریں اور اس چیک کرنے کا ایک بڑا پیارا انداز امیر اہل سنت دامت برکات امالعالیہ فکر مدینہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ مدنی نامات ہیں ان میں یہ بھی ہیں تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے تو کیا میں نے آج تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا پہ چیک کریں نا اگر نہیں کیا تو چلے اب کرنے لیکن بیان وغیرہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے مدنی مذاکرے کے دوران نہیں پڑھنا ہے علم کی مجلس میں علم حاصل کرنا ہے اس کے بعد کوئی ایسا وقفہ ڈھونڈے اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں نصیب کرے تو ازان ہوتے ہی اگر مسجد میں جانے کا معمول ہو جائے سنت وغیرہ پڑھ کر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے دو زانوں بھی بیٹھے ہوں سبحان اللہ کبلہ رخ بھی ہوں تصور میں گمبد خزرا ہو سنہری جالیاں ہوں اور اس عقیدت و محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھیں گے کیا باتیں مدیرے کی تو اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے پھر تو یہ جو بات فرمائی کہ محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے تو اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے ماشاءاللہ امیر اللہ سنت کی زیارت ہو گئی الحمدللہ تو یہ بھی ایک اپنا انداز بنائے اتباع رسول کا تقادہ ہے کہ ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بچوں پر شفقت محبت دل جوئی یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہ انداز مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں تو ان سے اپنا ذہن بنائیں بعض اوقات نہیں ہوتی طبیعت اس طرح کا انداز نہیں ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ جو اس طرح کا معاملہ دیکھ کر کوشش تو کریں نا کوشش کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھیں کہ بھئے ہم مسکراتے نہیں ہیں ہم بات کرتے ہیں مسکراتے نہیں ہیں تو چلیں مسکرانے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ عادت بنتی جائے گی لوگوں کا دل ہم سے دکھتا رہتا تھا بھئے اب جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ دل نہ دکھے کسی کا دل دکھ گیا اسے معافی مانگ لیں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ارشاد فرمایا تو اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی دھیرو برکتیں اور دھیرو بھلائیاں یہ ہمیں حاصل ہوں گے تو سرکار علیہ السلام کی ذات ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے قرآن پاک میں اشارت ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ترجمہ کنزل ایمان کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اور صدر لفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دینِ الٰہی کی مدد کرو اور رسولِ کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے تو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ اب دیکھیں یہ بھی مدنی منہ جو روزانہ ہی جب جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ حاضری دیتے ہیں اور دل جوئیوں کا سامان یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اللہ ان کو صحت دے عافیت دے اور درازی عمر میں خیر نصیب فرمائے تو ہمیں کوشش کرنی جائیے کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت کا متعلہ کریں مکتبت المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کیے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کو پڑھیں ایک عشق رسول نامی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس رسالے کو پڑھیں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کا عشق دیکھیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے کیسا عشق کرتے تھے کیسی محبت کرتے تھے تو اے کاش کہ ان انداز کو ہمیں اپنانا نصیب ہو جائے اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں اور ماشاءاللہ اس طرح سے ان کی دل جوئی کرنے والے کاموں میں مطلب اپنے آپ کو مصروف کرنے اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہ یہ ناصف سنتیں اس میں سکھائے جاتی ہے بلکہ اس کو پھیلانے کا بھی جذبہ ملتا ہے آپ ٹھیک ہے اپنے روٹین وائز جو اپنے کام کر رہے ہیں لیکن آپ جہاں فیکٹریوں پر ہیں جہاں آپ آفیسز میں ہیں جہاں آپ مارکٹوں میں ہیں چاہے آپ سکول میں ہیں کالیج میں آپ دیکھیں کہ اس انداز کو اپنا کر ہم معاشرے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اسی صورت میں جب ہم سب مل کر اس انداز کو اپنا کر آگے بڑھیں محبت پیار شفقت یہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو امن کا گہورہ بن جائے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے نرمی محبت پیار یہ انداز اختیار کریں گے تو برکت ہی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سرکار علیہ السلام کی پیاری پیاری ادائیں ہم سنتے ہیں ایک اداء یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو سیدھے ہاتھ سے عطا فرماتے اور اسی طرح جب بھی کسی کو کوئی چیز لیتے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے تو اس معاملے میں بھی ہمیں انداد اختیار کرنا چاہے خوشبو لگانا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری یہ بھی سنت ہے اور اچھی خوشبو جو ہے وہ اقل میں اضافہ کرتی ہے ماشاءاللہ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام یہ مسکرا کر ملتے خندہ پیشانی سے ملتے یہ سنتیں بھی عمل کرنے کا ہمیں ذہن ہونا چاہیے اور عمل کرنے کا ایک جذبہ نصیب ہو مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ بڑوں کے ساتھ معدبانہ لے جا رکھئے انشاءاللہ سواب کمانے کے ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے ماشاءاللہ تو آئیے جلوس ملاد میں ہم بھی حاضر ہوتے ہیں اور اس جلوس ملاد کی برکتیں پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سبحو تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سبحو تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گئی تارہ نور کا اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں سرکار قیامت مرحبہ دلدار قیامت برحبہ آقا کیامت مرحبا تاتا کیامت مرحبا مکی کیامت مرحبا مدلی کیامت مرحبا پیارے کیامت مرحبا اللہ 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 تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُوہِ عینِ نور تیرا سب گرانا نور کا اللہ 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 الل دور دل دو دا تیرا پدور دل دا تیراد سر سر نور کا اللہ 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 انا 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 اللہ 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 انا 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 اللہ اچاند چھپ جا جا جاتہ جتھڑھ رکلے اٹھاتے محبت میں چاند جھت جاتا جد اکلی اٹھاتے محبت میں کیا ہی چلچا چاہتا اشارہ پر کھلا نہ نورکا خوہ اللہ 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 لہی لہی اللہ مرحبا حسنو جمال مصطفی مرحبا مرحبا عزو جلال مصطفی مرحبا خاندان مصطفی مرحبا خاندان مصطفی مرحبا اولاد مصطفی مرحبا والدین مصطفی مرحبا والدین مصطفی مرحبا مرحبا خاندان مصطفی 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 مرحبا خاندان مرحبا خاندان مصطفی 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 مرحبا خاندان مرحبا خاندان مصطفی 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 کت مگرے کے لیے کت تیری سنا خوشدہ دستیاں کت جڑیاں پیاری سورت ہستا چہرہ مجھے جھڑ چہرہ پیاری سورت ہستا چہرہ پیاری سورت ہستا چہرہ یہی پھول خار سے دور ہوئے ہیں یہی شب شاہ ہے دعا ہونگی کرو تیرے کام پہ جاں پیدا نہ بسے کے جام تو جام پیدا وہ جام سے بھی نہیں جی بلا کرو کیا کرو جاں نہیں کرو مدحہ تہلے دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میرا دین پارا نہیں پیاری صورت ہستا چہرہ پارا نہیں سونا ترس ہستا چہرہ ہوں سے جل 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 پارا نہیں سونا ترس ہستا چہرہ ہوں سے جل جل میرا مرموک نہ تھا جنوے کے چند شرم آوے اتی راتی دن چڑ جا ہے جنو رخ تجھ کا ہٹا دا 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 سوڑا مغی تنو تنو رہے نظر نیارے پیاری سورت دستا چھ گیا پیاری سورت دستا چھ گیا ہوں سے چھڑ چھڑ بھول پیاری سورت دستا چھ گیا ہوں سے چھڑ چھڑ بھول پیاری سورت دستا چھ گیا ہوں سے چھڑ 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 چھڑا اللہ 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 آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی بڑی مری آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی بڑی مری بڑی مری پہ کیا تم سے نہاں ہو بنا جب جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درو آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی بڑی مری آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی بڑی مری غیب کے خبر دینے والا آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی 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 مری ایرلہ لکھیں بڑی 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 موسیقی